کہ افغانستان کے حوالے ستار صاحب ہمارے لیے تو افغانستانی مسئلہ بنتا جا رہا ہے آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ہمارے منسٹر صاحب ہے ایک راجہ سوری ریاض صاحب ریاض پیرزادہ صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ افغانستان ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے دہشتگرد ہمیں وہاں سے حملے نہیں کر رہے ہیں آرمی چیف کہہ رہا ہے نہیں ہمیں وہاں سے جو وہ ہیں مسئلے ہو رہے ہیں آج انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمارے ریڈز کے منسٹر ہیں وہ کہتے ہیں جی افغانستان کی کوئی انوالمنٹ نہیں ہے ٹیرر انسیڈنٹ میں جبکہ ہمارے آرمی چیف کہہ رہے ہیں تار صاحب ہمارا خطہ مزید ولٹائل ہو گیا ہے انڈیا ہمارے ہاتھ میں نہیں آ رہا افغانستان کے ساتھ ہم بیسے کے ادھر کے ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں چینی اتنے نراز ہے کہ سیکیورٹی لین سے دیکھتے ہیں کہ چینی امبیسڈریاں موجود نہیں ہیں ان کا وائس پریمیر آیا ہے تو تین دن کے لیے اسلامباد بند کر دیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ کے ٹیکر سیٹ اپ اور یہ حکومت کی یہ جو پانچ سال ہے پٹیکلر عمران خان نے کہا کہ ہمیں چالیس پچاس ہزار بندہ پاکستان لانا پڑا جن میں چھ سات ہزار دہشتگرد تھے ہم ایک نئے جو ہے وہ مسئلے میں گر گئے ہیں اور ہماری سیاسی جماعتوں کے پاس آپ اکنومک روڈ میپ کی بات کرتے ہیں ان کے پاس خطے کے لیے بھی کوئی روڈ میپ نہیں ہے وہ آج تک یہ فیصلے ہی نہیں کر سکے کہ ہمیں دہشتگردوں سے بات کرنی ہے یا نہیں کرنی آپ یہ افغانستان کے مسئلے کو کیسے دیکھتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کی لیک آف انڈسٹیننگ فر افغانستان انٹی ٹی بھی ان دہشتگرد جماعتوں کے بارے میں آئندہ الیکشن میں آپ کو وائلنس نظر آ رہا ہے جو یہ مزاری بات آپ دی الیکشن جس سیزن ہے وہ تو شروع ہو گیا دیکھیں اس میں ہمارے آرمی چیف صاحب نے اگلے دن پشابر ایک ایونٹ کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جو افغانستان is وائلٹنگ دوہا اگریمنٹ انہوں نے اس چیز کو ایڈنٹی فائی کیا جس طرح آپ نے خود فرمایا ہے کہ دہشتگرد وہاں سے آ رہے ہیں دوہا اگریمنٹ کیا ہے کہ افغانستان کی سرزمین کو دہشتگردی کے لیے استعمال نہیں کرنے لیے جائے جائے گا لیکن وہ اس کمیٹمنٹ پر وہ کھڑے نہیں ہو رہے ہیں ڈی ڈی ڈیٹی پی کے پچھٹیں ہمارے جب vahan پہ پہ ہنگ گئے تھے انہوں نے کتنے کروڑ روپے کا مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں بتائیں اتنے پیسے دیے جائیں تاکہ ہمیں انہیں مورڈر ایئے سے لے کے دور لے جائیں دوسرے بورڈر کے اوپر کہیں نزدیک لے جائیں اس کا مطلب ہے کہ we know exactly what the issue is but why we are not serious to handle it آپ نے ایک دفعہ پاکستان مجھا یاد ہے کہ انہوں نے کتفاق ہمارے ایف سکسٹین نے فالو کیا تھا جو اٹیکر زائے تھے وہاں سے why don't you repeat the same exercise ہم ایک قدم آگے جا کے دو قدم پیچھے جانے والی policy کیوں نہیں change کرتے because no reason اس سے زیادہ آگے کہاں جائیں گے اگلے دن فضل الرحمن صاحب کے جلسے کے اندر ستر بچے مارے گئے ہیں اب اس سے آگے کیا دیکھیں گے آپ جا کے ان کو بتاتے ہیں کیوں نہیں کہ we are sick of it اور پھر اس کی سب سے اپنی بات یہ ہے کہ آپ نے ایران کا model کیوں نہیں آج تک adapt کیا ایران کے اندر افغانی مہاجر گئے تھے انہوں نے ان کو ایک certain area کے اندر contain کر کے رکھا تھا آپ نے ان کو سارے پورے پاکستان میں پھیل جانے کی ان کو کیوں دی اجازت پھر آپ ان کے passport کیوں بنا رہے ہیں آپ ان کے شراختی کٹ کیوں بنا رہی ہیں وہ کیوں اس طریقے سے پورے ملک میں دندراتے پھر رہے ہیں آپ کو پتا ہے اب آپ کے گھنمنٹ اگلے دن اس کا database دیا کہ اسلامباد کے اندر crimes میں کتنے افغانی باشندے جو انبال آپ کو پتا ہے ہر چیز کا لیکن آپ serious کیوں نہیں ہوتے اپنے اپنے امن و سکون کے لیے یا پاکستان کے لیے serious کیوں نہیں ہوتے کون ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے پاکستان کے اندر ایجنسیوں کے مرضی کے گھر چڑھیا پر نہیں مار سکتے لیکن یہ کیوں ان لوگوں کے ساتھ آپ آپ why you are not serious about it آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ آپ کی economy ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک امر اور سکون نہیں ہوگا جب تک law enforcement ٹھیک نہیں ہوگی یہاں آپ کی economy ٹھیک نہیں وہاں پیسہ نہیں جاتا جہاں تک جب تک جب تک آپ کی عدالتیں صاحب نہیں کرے گی پیسہ نہیں جائے گا کسی طریقے سے بلکہ پاکستان کے اپنا پیسہ لے کے بھاگ رہے ہیں تو یہ ایک تو آپ اس چیز میں serious نہیں ہے دوسرا اس وقت اگر دیکھا جائے تو ایک جو ایک سب سے بڑا ایک اور question mark ہے آپ ابھی تک serious ہی نہیں ہے کہ آپ american campaign رہنا چاہتے ہیں یا آپ سی پیک میں جانا چاہتے ہیں آپ کا اس وقت کے گورنمنٹ کا سیٹر میں سب سے پہلا فرنٹ رنر عفیظ شیخ ہے عفیظ شیخ کون ہے وہ تو آئی ایم ایف کا representative ہے اگر وہ آئے گا تو پھر وہ سی پیک بند کرے گا آپ کا کیا خیال ہے چینہ آپ سے خوش ہوگا اگر آپ عفیظ شیخ کو لے کر آئے گا ابھی تک وہ آپ خود confused ہے آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے خود کیا کرنا چاہتے ہیں آپ سی پیک بند کرنا چاہتے ہیں ہیں رکھنا چاہتے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں سعودیس کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں سعودیس خود اس وقت آئے ایم ایف کا چھوڑ گیا ہے امریکہ کا چھوڑ گیا ہے آپ کا مجھے تو بالکل کوئی سمجھ نہیں کہا رہی ہے اس وقت کے آپ 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 کی what is your direction what is your direction میں چھوڑی سی باتیں کرنا چاہتا ہوں اس وقت ہمارے امیر المومنین سب اٹک جیل میں بیٹھے ہیں ان کی دس دس منٹ کی خبر باہر نکل لیا ہے ہر چیز انہوں نے کھایا یہ ہے ان کو ٹی کا یہ لگایا ہے انہوں نے کہا ہے مجھے مکھیاں مار رہی ہیں مجھے تنگ کر رہی ہیں کبھی نواز شریف صاحب جب قلعے میں تھے سب سے پہلے تو یہ قلعے میں نہیں ہے جب نواز شریف صاحب قلعے میں تھے ان کی خبریں اس طرح باہر آتی تھی کہ اب انہوں نے سائیڈ چین کر لی ہے کل یہاں تا خبر آئی ہے کہ پسینہ پہنچ رہے ہر چیز کی خبر باہر آ رہی ہے یہ کیا ڈراما ہے پاکستان کے در کون سی گورنمنٹیں ہیں یہ کون سی سزا ہے وہ تو آلی ڈین ہے انہوں نے کہا رہی آج میں دال نہیں کھاؤں گا مجھے فروٹ دیا جائے فروٹ پیش کر دیا گیا یہ تو آلی ڈین ہے اس کو جیل کہا جاتا ہے یہ جیل یہ کیا ہے یہ پھر مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کئی ججوں کو چار چار دن سے نہیں نہیں ہے پشاہ بھی نہیں ہے ہماری مرشد صاحب ان کی جورت ان کو پکڑ دی رہے ہیں کہتے ہیں میری بیوی کا کمرہ توڑ دیا خاصا وہ نہ کر رہے تھے ڈی آئی جی کے آت میں وارنٹ تھا انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ کس طرح ہو گیا اسلامباد میں فیصلہ ہوا دہا دے گھنٹے مجھے پکڑ دیا موسن بیگ کا فیصلہ ہوا تھا لاور میں تو دہا دے گھنٹے میں کیونکہ وٹس اپ پہ آ جاتی ہے جو ڈی آئی جی وہاں پہ گیا اس کے ہاتھ کے اندر موجود تھا اور آپ اندر وہ لوئے کے دروازے میں بلال پروف دروازے میں کھولتے کیوں نہیں تھے اس کو دھکے مارنے پڑے مجبور ہم کیا چارتا وہ وٹ چوائسیز ہی ہے اور پھر اس کے میں ایک بات میں بڑا خوش ہوں میں پولیس کے خلاف اکثر باتیں تو مجھے بڑی آتی ہیں خلاف ان کے سنتا ہوں لیکن جب ان کو ائرپورٹ پہ لے کے گئے تو وہاں پہ جو ایس ایس پی جا کے ان کے سامنے کہ مجھے کس طریقے سے چار صوبوں میں ظلیل کیا اور میری ٹرانسپر کے لیے آپ کے دور میں مجھ سے پیسے مانگے جاتے تھے امیر المومنی کے پاس پہ جواب نہیں تھا کوئی جواب نہیں تھا خان صاحب کے پاس پھر بھی جواب نہیں تھا جب ہمارے آئی ایس آئی چیف جو اس وقت ہمارے چیف آرمی جب انہوں نے فائل دی تھی جواب پھر تب بھی نہیں تھا سارا پتا تھا ان کو خان صاحب کے میرے دور میں کیا ہوتا ہے کہتے ہیں جی ضرم ہو رہا ہے میرے صاحب یہ ہو رہا ہے یہ فاشیزم ہے آپ خود کیا کرتے رہے ہیں ساڑھے تین سال میں آپ نے جو کیا ہے خان صاحب کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کیا تھا عثمان مزدار کیا تھا اب اس ایس ایس پی کو جواب دینا تھا نا لاہور ائرپورٹ میں بیٹھ کے کہ تم جھوٹ بول رہے ہیں میں بڑا خوش ہوں اس اس پولیس حابیس نے جس میں حوصلہ کر رہے کہ خان صاحب کو یہ حقیقت بتائی خان صاحب ابھی تک تو جی آئی ٹی والوں کو دمکیاں دے رہے ہیں کہ میں حکومت میں آکے تمہاری ججیاں اڑا دوں گا اس ایس پی نے بڑی عمد کی ہے آفرین ہے اس پر تر صاحب ایک با بتائیں کہ اس وقت پوری دنیا سے ہمیں پیغامات آ رہے ہیں مجھے بھی ہمارے جاننے والے جہاں جاں ہیں ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے عمران خان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے بڑی زیادتی ہوئی ہے آج الیکشن کمیشن نے عمران خان صاحب کو پانچ سالوں کے لیے ناہل کر دی ہے تر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان کے بغیر اگر عمران خان جیل میں ہیں تو آپ کو کیا لگے گا پاکستان کا سیاست آپ کو کیسے لگ رہی ہے کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو انہیں غلطی ہیں کی ہیں ان کی سزاو تو ملے گی ان کو لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ملک کے اندر سٹیبلیٹی رہے گی آپ اس چیز کو اگر عمران خان فاکزامپل اگلے کچھ سال جیل میں رہتے ہیں جیسے کہ حالات ہیں دنیا ان کے ساتھ سمپتی کر رہی ہے وہ انہوں نے جھوٹ بولا سارا کچھ کیا لیکن لوگ باتیں انہی کی مان رہے ہیں آپ عمران خان کو آٹ آف پولٹیکس دیکھ رہے ہیں اور اس میں پاکستان کی سیاست آپ کو کیسے طرح کی نظر آ رہی ہے جبکہ یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی اسٹیبلیشمنٹ سے کوئی ڈیل ہو جائے گی اور وہ پھر واپس آ جائیں گے آپ کا اشارہ پی ٹی آئی باجوا گروپ کی طرح ہے کیونکہ یہ پی ٹی آئی جو خان صاحب کی گیا تو باجوا صاحب لے کر آئے تھے یہ تو فیض آمد گروپ ہے اس کا نام یا رکھ لیں پی ٹی آئی فیض گروپ یا اس کا نام رکھ لیں پی ٹی آئی باجوا گروپ اب میں یہ پوچھنا یہ چاہتا ہوں خان صاحب کہتے ہیں ستائیس سال خان صاحب باجوا صاحب کے بغیر ستائیس سالوں میں آپ کو ایک سیٹ بھی آپ کے پاس نہیں آپ کو حیرات میں ایک سیٹ جو پرویز مشرف نے دی تھے ہی آباری ستائیس سال آپ کے آپ کی پائٹی کو کسی نے پوچھا نہیں ہے ستائیس سال آپ کے خود اس وقت آپ کے شوقت خانم کے جو ایڈمسٹریٹر وہ کہتے ہیں شکر بندہ ہمارے بورڈ میں نہیں ہیں یہ شوقت خانم میں اس کا عمل دخل ہوتا ہوتا تو اب تو یہ اسطال باند ہو جانا آج جوے چوری صاحب نے آرٹیکل لکھا بڑا خاص جس میں اس نے لکھا کہ ان کی ان کی کمزوریاں کیا ہیں اس میں سب سے بڑی کمزوریاں اس نے بتایا یہ بے وفاد نہیں ہے کسی سے وفائی نہیں یہ مرد شناس ہی نہیں ہے یہ سب سے پہلے انہوں نے کہا پھر انہوں نے بتایا انہوں نے کہا کہ آج ان کے لوگ لکڑ کیوں صرف اکیس وکیل نکلے ہیں گجرہ والا کوٹ میں وہ بھی اپنے کوٹ کے پریمیسز کے اندر رہے ہیں باہر میں نکلے صرف اکیس لوگ لیکن انہوں نے ایک ایڈنٹیفائی کی چیز کی ہے میں نے بڑا کچھ تھا اس آٹیکل پڑھ کے انہوں نے کہا کہ انہوں نے کوئی فانڈر بنایا ہے اپنے اپنے جو لوگ ان کے جیلوں میں پڑے ہیں جن کے پیچھے لوہاکین جن کی ماں باپ اس وقت فاقے کر رہے ہیں ان کے وکیلوں کے پیسے دے رہے خود تو مکیلوں کا جنوز دے کہیں ان کے لیے کچھ کیا ہے بلکہ انہوں نے کئی لوگوں کو بس کے نیچے پھینکے دی انہوں نے کہیے میرے لوگ تو ہے ہی نہیں لوگ جو آپ جن کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کو لوگ کہہ رہے ہیں زیادی وہ مایوس لوگ ہو چکے ہیں جائیٹی لوگ انہوں نے کہا کہ اپنے لیے تو مکیل کر لیتا ہے ہمارے لیے کیوں نہیں کر رہا پھر دوسری بات جن لوگوں کے ٹکٹوں کے پیسے سات عرب روپیہ آیا ہے اس کا فیوچر بتائے رہے ہیں وہ سات عرب روپیہ کہاں جائے گا وہ کدھر گیا ہے وہ پاک پتن پہنچ گیا ہے کہ یا گوگیاں یا کون لے گیا وہ پاکو کسی کو پتا ہے ٹکٹوں کر رہے ہیں سات عرب روپیہ کٹھا کیا تھا لیکن خان صاحب نے وہ فنڈ بنایا ہے اب وکیلوں کی کوئی ٹیم بنائی ہے اپنے ورکروں کو بچانے کے لیے ان کے لوائکین کو پیسے دیے جا رہے ہیں ان کے گھر ان لوگوں میں کھانا کچھ آیا جا رہا ہے نہیں آپ کہہ رہے لوگ بڑے تڑپ رہے ہیں میں بتا لے تو تڑپ کون رہے ہیں دو قسم کے لوگ تڑپ رہے ہیں کرپ لوگوں کے بیوی بچے جو سمجھتے ہیں یہ عبادت پیٹی آئی کے لیے کام کرنا وہ تڑپ رہے ہیں جن کے باب آپ اور دوسرے جہاں پہ مارے ڈنکیاں لگا کے پاکستانیز آئے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے ڈیموگرٹ پائیٹی اور بیٹھا جائے گا پوز جاتی ہے تو اے چلیمہ صاحب اس طرح نہیں یہ ہوگا یہ یہ ہے آپ کہہ رہے ہیں میں اگر خان صاحب اتنے پاپلر تھے تو پر آئی اس الیکشن 2018 کے الیکشن سے پہلے کیوں نہیں میرا مقصد آگے آسکے ان کو لانے والے ہاں تاریف کریں ان کو باجوا صاحب کی فیضہ صاحب کی جن کی منت ان کی تھی پیسہ کون کا لگا تھا پائیٹی تو ہے ہی نہیں یہ کون کہتا پائیٹی پائیٹی نے تو مینڈٹ میں پاکستان کا چینج کر کے ریاستہ مدینہ بنا لیے وہ تو مرشدین چلے گا تو وہ تو مذہبی پائیٹی بن گئی نا انہوں نے رجبی صاحب کے ووٹ بینک کے اوپر اپنا سعودہ کر لیے اور آج دیکھ لیں صبح کچھ ہوتا ہے خاص آپ نے اب آخری آخری جیل جانے سے پہلے تو منترلی شروع کر دی تھی میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں پاکستان کے لیے میں پاکستان کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں میں اسٹیبلشمنٹ کے لیے سب کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں کوئی کوئی ہر باری بیٹھنا چاہتا ہے میرے یہ he's not a he's he cannot be a political leader he can be an entertainer مجھے آج کسی نے بتایا کہ دبائی سے ڈاکٹر آتا ہے جو ان کے hair transplant hair transplant بھی کرتا ہے اور ووٹیکس بھی لگاتا ہے سونا ووٹیکس بھی لٹک گئی خان صاحب کی skin بھی اور میں بتانا نہیں چاہتا کسی نے بڑے مسترد بندے نے موبائلہ طور پر کہا ہے کہ ان کو ٹیکے پوچھ لگائے گئے ہیں کیونکہ کامپنا شروع ہو گئے اچھو بھی ترسل ایک باب بتائیں کہا جا رہا ہے کہ حفیث یہ فرم تو نہیں